ہیلو سلام علیکم فرینڈز میرا نام یاسر ہے اور میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سائے حاضر ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو فیس بک کی طرف سے آنے والے نوٹیفکیشنز کو آپ کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کوئی بھی ورک کر رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں فیس بک کا نوٹیفکیشنز آ جاتا ہے تو آپ کو وہ ورک چھوڑ کے اس فیس بک کی طرف وہ لے جاتا ہے اور آپ کو وہاں پر اپنا ٹائم سپینڈ کرنا پڑتا ہے اور وہ ٹائم آپ کا زائے جاتا ہے تو اپنے نوٹیفکیشنز کو کس طریقے سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو جو نوٹیفکیشنز چاہیے ہو صرف آپ کو وہی نظر آئیں گے اور باقی جو بھی آپ کے نوٹیفکیشنز آتے ہیں وہ آپ کو نہیں آئیں گے تو اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے تو میری یہ ویڈیو آئند تک دیکھتے رہی ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایزی لی آپ نے میرا یہ چینل ادھر سے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے اسے سبسکرائب کر لینا ہے اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس کے اندر میں آپ کے لیے ایسی طریقے کی اچھے چھے ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں جو کہ آپ کے useful ہوتی ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں اپنے facebook کا یہ account میں نے ایک open کیا ہوا ہے اب آپ نے کرنا ہے کہ ادھر جہاں پر آپ یہ نیچے چھوٹا سا sign دیکھ رہے ہوں کہ جہاں سے آپ log out کرتے ہیں آپ نے ادھر click کرنا ہے اور نیچے یہ setting میں آ جانا ہے آپ نے setting میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پر یہ notifications کا option دیکھ رہا ہوگا تو اس پر آپ نے click کر دینا ہے اور یہ پہلے number پر جو آپ کو یہ bar دیکھ رہی ہوگی اس پر آپ نے click کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ اسے click کر دے ہیں تو آپ کو کچھ اس طریقے کے notifications دیکھنے کو مل جاتے ہیں اب یہ settings کچھ اس طریقے کی ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ option آپ کو بند دیکھ رہا ہے تو یہ بند کیوں ہے کیونکہ جو بھی activity آپ کی جس میں آپ involved ہوتے ہیں تو اس کے notifications یہ بند نہیں ہوں گے یعنی کہ کسی pick پر آپ comment کر دیتے ہیں یا کوئی pick پر آپ like وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے related آپ کو جو بھی اس پر post پر comment یا like وغیرہ آتے ہیں تو وہ آپ کو notify کرتا ہے تو یہ تو آپ بند نہیں کر سکتے لیکن نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ bird days وغیرہ جو ہیں پہلا ہے bird days تو آنے والی آپ کی friends کی جتنی بھی bird days ہوتی ہیں وہ آپ کو notify کر کے بتاتا ہے کہ ان کی bird days اس طریق کو یا اس وقت ہے تو اسے آپ easily یہاں سے بند کر سکتے ہیں یعنی کہ دیکھ رہے ہوں گے آپ اسے ابھی یہاں پر on لکھا ہوا ہے تو جیسے ہی آپ اسے off پر دبا دیں گے تو جو بھی آپ کی friends وغیرہ کی bird days ہوتی ہیں وہ آپ کو notify نہیں ہوں گی یعنی کہ اس کا notifications بند ہو جائے گا تو اگر آپ کو یہ بند کرنی ہے تو ادھر آپ نے off پر click کر دینا ہے تو نیچے آ جاتے ہیں کہ آپ کو مل جاتا ہے on this day تو یہ کیا چیز ہے یہ آپ کے آپ نے کافی بار دیکھا ہوگا کہ آپ کو memory to look back کا اوپر notifications آتا ہے تو اگر آپ کو بند کرنا ہے تو ادھر سے آپ اسے none پر click کر دیں گے تو وہ آپ کو بند ہو جائے گا اور یہ close friends activities ہیں یعنی کہ آپ کے جو بھی close friends ہوتے ہیں آپ نے close friends بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو جو بھی وہ activity کرتے ہیں وہ آپ کو ادھر notifications میں آتی ہے اگر آپ اسے بھی بند کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے easily off کر سکتے ہیں اور نیچے آ جاتا ہے page you manage تو جو بھی page آپ نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ manage کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ وہ بھی بند کرنا چاہیں یعنی کہ اس کے notifications بند کرنا چاہیں جیسے کہ یہ ایک page بنا ہوا ہے میں نے ایسے ہی بنایا تھا page آپ کو دکھانے کے لیے تو یہاں سے اگر آپ اسے off کر دیتے ہیں تو اس page کے related جتنے بھی آپ کو notifications آتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے اور نیچے آ جاتے ہیں تو یہ ہے group activities تو group activities میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی group میں member ہوتے ہیں تو آپ اس پر کوئی post وغیرہ پر comment کر دیتے ہیں یا آپ اس میں کوئی بھی post کر دیتے ہیں تو اس میں جتنے بھی comments like یا کچھ بھی آتے ہیں تو وہ آپ کو notifications اس کا ملتا ہے جیسے کہ یہ اتنے سارے groups ہیں اس میں آپ کوئی بھی ایک group کی بھی notifications بند کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ سارے group کے notifications یہاں سے بند کر سکتے ہیں اور خاص طور پر یہ بات بتا دوں کہ آپ کو جتنی بھی وہ جو یہاں پر notifications میں آتی ہے apps کی یا games کی request وہ یہاں سے ہی بند ہوتی ہے یعنی کہ یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ یہاں سے وہ اگر آپ اسے off کر دیتے ہیں یہ edit پر کلک کر کے یہاں edit پر کلک کر کے اگر آپ اسے یہ دیکھیں یہ جتنے بھی میں نے آپ پر games وغیرہ کھیلے ہوئے ہیں وہ سارے ادھر آ رہے ہیں تو یہاں سے اگر آپ اسے off کر دیتے ہیں تو آپ کو اس کے notifications جتنے بھی ہوں گے وہ آپ کو نہیں آئیں گے تو یہ کافی اچھی بات ہے کہ آپ کسی بھی game کا جو بھی آپ game وغیرہ کھیلتے ہیں بہت سے منے لوگ دیکھیں جو کہ games وغیرہ کھیلتے ہیں اور وہ خود ہی اپنے notifications سے تنگ ہو جاتے ہیں کہ ہم کو زیادہ notifications آ رہے ہیں تو وہ یہاں سے آکے اسی لئے اپنی setting میں آ جائیں ادھر notifications میں آکے ادھر اسے edit پر دبا کے اسی game کو جس game کو وہ چاہتے ہیں اس game کے notifications یہاں سے بن کر سکتے ہیں اور اور last میں یہ ہے live videos تو یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ live videos کے جتنی بھی آپ کے friends ہوں یا آپ نے جو بھی page وغیرہ like کیے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ جب بھی live ہوتے ہیں تو آپ کو اوپر notify کیا جاتا ہے کہ آپ کا وہ friends live ہے یا وہ page جس میں آپ نے like کیا ہوئے ہیں وہ live ہے تو اگر آپ اسے بھی یہاں سے بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ easily اسے یہاں off پر click کر دیں تو وہ notifications بند ہو جائیں گے اب اگر آپ android user ہیں تو آپ کو بالکل اسی طریقے کی settings apply کرنی ہے اوپر آپ 3 lines دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہی آپ وہاں پر click کرتے ہیں نیچے آپ آ جاتے ہیں تو آپ کو اسی طریقے کی account settings کا option مل جاتا ہے تو آپ اس پر جیسے ہی دباتے ہیں تو آپ کو اسی طریقے کا option سارے مل جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ notifications میں جا کے اسی طریقے کی چیزوں کو یہاں سے control کر سکتے ہیں کوئی hard بات نہیں ہے بالکل آپ نے اوپر 3 lines پر click کرنا ہے notifications میں جانا آپ کو اس طریقے کی ساری چیزیں اپنے android موبائل میں بھی مل جائیں گی تو easily آپ نے اپنے notifications میں ہی جانا ہے notifications میں جا کے آپ کو ساری اس طریقے کی یہ جو بھی آپ کو میں نے ابھی ادھر بتایا وہ سب آپ کو android موبائل میں بھی مل جاتا ہے تو وہاں سے آپ جو بھی notifications بن کرنا چاہیں وہ easily آپ اپنے notifications بن کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل رہا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے اس چینل پر سبسکرائب ضرور کریں اور میری اس ویڈیو کو لائک کریں اس پر کمنٹ کریں تاکہ مجھے پتا چل سائے کہ میری ویڈیو کو آپ پسند کر رہے ہیں یا نہیں اگر آپ کو پسند نہیں آرہی تو اسے ڈس لائک کر دیں یا تو پھر اسے لائک کر دیں تو میں چلتا ہوں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تو تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی